بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیران امان آج آج جولائی انیس سو فراسی کو ہم جب جس تقریب کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں قرآن کریم کی اسطلاح میں تو اسے جشن نزول قرآن کریم کہا جائے گا اور عرف عامہ میں اسے عید الفطر کہا جاتا رہے جیسا کہ آپ نے علانات میں دیکھ لیا ہوگا میرے آج کے خصوصی درس کا عنوان ہے حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے علامہ اقبال نے اس حقیقت کو آج سے ستر بہتر سال پہلے باچشم نم بیان کیا تھا اگر ہم اپنی تاریخ کا ذرا گہری نظر سے متعلیہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اس تمام دوران میں ہماری ہر عید سابقہ عید کے مقابلے میں زیادہ غمالود ہوتی چلی گئی حتیٰ کہ اب نوبت یہاں تک سان چکی ہے کہ حلال عید ہماری ہنسی ہی نہیں اڑاتا ہم پر کہہ کہہ ماتا ہے جس قیم کی یہ حالت ہو اس کی حرمہ نصیبی کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے دل سے پوچھئے اس کے جگر سے پوچھئے آج جس کی منزل مقصود کل سے دور ہو کہا جائے گا کہ خوشی کے مواقع پر غم کی داستانیں کچھ اچھی نہیں لگتی بجا اور درست لیکن میرے قلبِ حضیح کی پکار تو یہ ہے کہ تصنیب کی ہنسی حقیقی آنسوں سے بھی زیادہ سرب انگیز اور جگر پانچ ہوتی ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ مصنوعی شعار اختیار نہیں کیا کہ جگر میں کیس لب ہنسنے تھے مجبور لہٰذا مجھے آپ آپ اس داستانِ غم کے دورانے کی اجازت دیجئے اور ویسے بھی میرا رونا نہیں رونا یہ ہے سارے گلستان کا جس میں آپ بھی میرے ہمنوا اور شریکِ غم ہیں یہ لفظِ عید کے ویسے معنی تو ہیں وہ موقع جو بار بار آئے لیکن اب اس طلاح میں یہ اس جشنِ مصررت کو کہا جاتا ہے جو ہر بار لوت کر آئے قرآنِ قیم میں یہ لفظِ عید صرف ایک جگہ آیا ہے اور وہ ہے وہ مقام جہاں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے جانسار خواریوں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ خدا سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لئے مائدہ تم من السما نازل کرے آسمان سے ہمیں رزق دے لے خدا کے ہاتھوں سے ہمیں روٹی ملے تاکہ اس سے ہمارے جسم کی پرورش کے علاوہ اتمنانِ خلق بھی نصیب ہو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی کہ ربنا انزل علینا مائدہ تم من السماع لتکونو لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتم منکا ورزقنا وآنتا خیر الرازتین اے ہمارے نشونوا دینے والے ہمارا رزق اپنے ہاں سے عطا فرما تاکہ وہ ہماری اس جماعت کے اصحابِ کون الاولون اور بعد میں آنے والوں کے لئے بھی عید ہو تو ہی بہترین رزق اطاع کرنے والا ہے آپ نے غور فرمایا کہ عید کا لفظ کہاں آیا موقع اس کا کیا تھا مفہوم و مقصود اس سے کیا تھا یعنی انسانوں کے ہاتھوں سے رزق نہ ملے تیری طرف سے رزق ملے ہمارے ہاں کی تفاثیر تو آجوبہ پسندی کا مجھوہ ہوتی ہے قرآن کریم نے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہواریوں کا واقعہ آپ نے ہاں محفوظ کیا اتنی بڑی اہمیت تھی اس کو تفاثیر میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک آسمان سے ہمارے لئے خانِ یغمہ اتار چنانچہ آسمان سے تہو بڑا طباق جو آسمان سے جو اترے گا اور پھر نیچے اتنے کھانے والے ہوں گے تو طباق اترا اس پر ہمارے پیشا کہ راستے میں کوئی دیت نہ لے تو بارحال وہ پھر طباق آیا نیچے یہ مطبر طریق پسیر ہمارے ہاں کی اتنے کثیر ہے میں اس کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں ویسے یہ عام تفاثیر میں ہے اور جیسا میں نے کئی بار یہ عرض کیا ہے یہ اگر انہی حضرات کی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا اپنا قیاس تھا وہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی ہر بات کے متعلق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو آسمان سے وہ طباق اترا اس میں ایک مچھلی تھی تلی ہو اس میں سے بھی بھی ٹپک رہا اتنی بڑی مچھلی تھی اس کے سر کی طرف کچھ کچھی سبزیاں تھی جو ان کی طرف کسا ہوا نمک تھا اور یہ تھا وہ مائدہ کم من السماء جو ان کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں قرآن کریم سے آسمان سے خدا کی طرف سے وہ نازل ہی تو وہ اگر اس طرح سے جیسا یہ کہہ رہے ہیں نازل ہوا بھی تو ہمیں اس سے کیا واستہ وہ نازل ہوا ہوگا وہ کھا گئے ہمارے لئے تو اس میں سے کچھ بچا بھی نہیں ہے قرآن کریم نے اس کو خاص طور پر اپنے ہاں محفوظ کیا ہے اس واقعہ کو اس کی عامیت ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو کہا ہے کہ رزق اپنے ہاں سے آتا ہے ایک رزق یا روٹی اس کو بھی رکھا دی گئے یعیدت انسان کے ہاتھ سے جب کسی دوسرے انسان کو روٹی ملتی ہے تو ٹھیک ہے اس سے اس کے جسم کی پرورش تو ہو جاتی ہے جس طرح وہ حیوان کو شعرہ دیتا ہے تو اس کے جسم کی پرورش ہو جاتی ہے انسان کے جسم کی بھی پرورش اس سے ہو جاتی ہے لیکن اس کی شرف انسانیت احترام آدمیت عزت حمیت غیرت سب بھٹ گاتی ہے ایک روٹی کے ہاتھ اور جب روٹی اس طرح سے ملے کہ کسی انسان کا درمیان میں ہاتھ نہ ہو تو وہ روٹی ہے کہ جس سے جسم کی بھی پرورش ہوتی ہے اور انسان کے درام اور عزت کی بھی بالیدگی ہوتی ہے یہ تھی وہ دعا جو انہوں نے مانگی تھی یہ تھی وہ عارض جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اور اس کے جواب نے خدا نے کہا تھا کہ ہاں تمہاری یہ عارض بڑی مقدس ہے ایسا انتظام ہم کئے کیے دیتے ہیں کہ تمہیں روٹی ملے اور عزت اور حمیت بھی قائم رہے یہ دونوں قسم کی روٹیاں یا رزق جو ہے اقبال نے ایک چھوٹے سے شعر میں دونوں کا تقابل کیا ہے پہلے جی سامنے آج ہوتا ہے کہ این خدا نانے دہد جانے دہد یہ جو خدا ہے جس سے یہ درخواست بھی گئی تھی وہ روٹی بھی دیتا ہے اور جان بھی عطا کرتا ہے اور آن خدا نانے دہد جانے برد اور انسان جب روٹی دیتا ہے تو روٹی تو وہ دیتا ہے جان نکال لیتا ہے آپ نے غور فرمایا کہ قرآن نے یہ عید کا لفظ کس مقام پر کس تقریب کے لیے کس مقصد کے لیے احتمال کی ہے جب کسی قوم کو اس طرح سے روٹی ملے کہ وہ کسی انسان کی مرہول منت نہ ہو اس کی عزت نفس باقرار رہے اس کی امیت اور غیرت اور شرافت پر کوئی دھبا نہ آئے جب بھی کبھی اس طرح سے کسی قوم کو رزق ملے تو یہ اس قوم کے لیے عید ہوتی ہے یہی وہ آسمانی رزق تھا اب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کچھ تباق مسلی والا اُسر میں کی بات نہیں تھی یہ تھا وہ آسمانی رزق جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا انتا کلا منہا وسط ما انک قلوبنا روٹی کھائیں تو دل کو اتمنان بھی نصیح یہ وہ روٹی ہے جس سے جسم ہی کی پرورش نہیں ہوتی دلوں کی تشکین بھی ہوتی یہ روٹی کہ جس کے نتائج سے بزار ہو کر انہوں نے یہ عرض خدا سے کی تھی پھر اقبال ہی کشیر سامنے آتا ہے کہ اے طاہرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو فرواز میں کھوتا ہی انسان کے ہاتھ سے کہیں بھی ملے کیسی بھی روٹی ملے فرواز میں کھوتا ہی ضرور آ جاتی ہے وہ یہ قیمت وصول کیے بغائے گھوتی نہیں دیتا جب وہ یہ کہتا ہے فیران کی طرح سے انا ربکم العلا تمہاری روٹی میرے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ کی مانگی ہوئی روٹی جب کھاتی تھی تو وہ اس کی قیمت وصول کرتا تھا وہ اس قوم کے تمام ایسے اشخاص کو جس میں مماؤسوس کرتا ہے کہ کچھ عزت نظر کا پاس تو سبا کر دیتا ہے یہ ہے وہ قیمت جو انسان دوسرے انسان کو روپی دینے سے وصول کرتا ہے میں نے یہ عرض کیا کہ خدا نے ہزاریوں نے یہ کہا تھا اور خدا نے یہ ان کی عارض پوری کی تھی کہ رز خدا کی طرف سے لے قرآن کریم میں یہ ہے کہ رز خدا کی طرف سے براہ راست نہیں ملتا وہ روٹیاں پکا پکا کے نہیں بھیجتا وہ ایسا ایک نظام قائم کرتا ہے اپنے قوانین کی روح سے جس میں ہر فرد کو بلا مانگے بلا کسی کا منت کش ہوئے روٹی ملتی ہے اور روٹی والے بات یہ ہے یہ جو انتظام کرتے ہیں اس کا ان سے کہتے ہیں کہ اس کا معاوضہ اور بدلہ تو ایک طرف ہم شکریہ کے بھی مطمئنی نہیں ہیں وہ ایک نظام ہوتا ہے جس نظام کے تابعہ یہ رزق ملتا ہے جس میں شرف انسانیت کی بالید کی ہوتی ہے یہ انسانیت کی بڑی معرومی ہے اور بادمصیبی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقدد ساتھیوں کی اصلی تصویر یا تو ان کے نام لیوں کی عقیدت مندی کی شموں کے دھووں میں ڈھپ گئی اور یا اسے افسانہ ترازیوں کے پردے میں شفا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ حقیقت سامنے آئی نہ سکی کہ انہوں نے وہ کون سا نظام قائم کیا تھا جس کی روح سے روحی اس طرح سے ملتی تھی کہ اس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا اگر وہ تصویر سامنے آتی تو معلوم ہوتا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے یہودی پیشوائیت کے خود صافتہ نظام حیکل اور رومیوں کے کتر حکومت کی بنیادوں تک کو ہلا دیا تھا اگر ان کی صحیح تصویر سامنے آ جاتی تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ نظام کس قسم کا تر جو انہوں نے قائم کیا تھا وہیں ہمیں یہ محرف انجیل جو ہے اس میں بھی بچے کھچے کچھ اس قسم کے آثار مل جاتے ہیں جس سے کچھ نشانی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ نظام کس قسم کا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا اے محنت کشو اے بوجھ سے دبے ہوئے مزدورو میری طرف آؤ میں تمہیں دکھ سکھ اور اتمنان دوں گا یہ نہیں بلایا تھا انہوں نے اور اس کے بعد جو نظام قائم کیا تھا انجیل میں ایک باب ہے رسولوں کے عمال اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایمانداروں کی جماعت ایک دل ایک جان تھی اور کوئی بھی اپنے مال کو اپنا مال نہیں کہتا تھا ان کی سب چیزیں مشترک تھی اور ان سب پر اللہ کا فضل تھا کہ ان نے کوئی کسی دوسرے کا محتاج نہیں تھا اللہ کا فضل اس لیے کہ جو لوگ زمینوں اور گھروں کے مالک سے ان کو بیٹ بیچ کر ڈکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے پھر وہ ان تمام چیزوں کو حیرت کی ضرورت کے مطابق تقسیم کرتے اور اس طرح سے اس رزت کے اندر کسی انسان کا ہاتھ نہ ہوتا یہ خدای رزت تھا جو ان کے الفاظ میں آخمان سے نازل کلاتا ہے کہ رزق تو زمین پہ ہی ہوتا ہے عزیزہ نمان فرق رزق کی تقسیم کے نظام میں ہوتا ہے اسی سے یہ رزق رزق حلال مانتا ہے اسی سے یہ رزق رزق حرام ہوتا ہے جسے رزق حرام یا حرام کی روٹی کہا جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ سور کے گوشت کے شوربے سے کھائی جاتی ہے وہ روٹی تو اسی گہوں کی ہوتی ہے تقسیم رزق اگر باطل کا نظام ہے جو میں اب یرض کروں گا کہ کیسے پر رہوا تو اس سے رزق جو ہے ابھی قرآن کی آیات سامنے آئیں گی اسی سے وہ رزق حلال ہوتا ہے اسی سے وہ رزق حرام ہوتا ہے یہ تھا بہرحال محرف انجیل میں بھی جو نشانات ملتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کا نظام قائم کیا تھا قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ عبد دین شروع سے آخر تک ایک ہی چلا آیا تھا اس کے اصول وہی یقصہ غیر متبدل تھے ہر نبی کے زمانے میں ان اصولوں کو عمل میں لانے کے لیے طریقوں کا اختلاف ہوتا تھا حصول ہر جالا وہی تھے یہ جو نظام بتایا گیا ہے رزق حلال کا یہ دین کا حصول ہے دین میں حلال اور حرام کی تمیز ہی تو بنیادی چیز ہے یہ بنیادی چیز شروع سے آخر تک ایک ہی رہی تھی یہی تقسیم یہی انتیاز رزق کا یہی نظام قرآن کریم میں بھی دیا گیا تھا لیکن میں نے جو پہلے ارز کیا ہے کہ یہ انسانیت کی بدنصیبی ہے کہ وہ اس کتب سابقہ یا بالخصوص انجیل اپنی حصول شکل میں باقی نہ رہی یہ الفاظ جو میں کہنا ہوں الفاظ پہنا جائیے گا بات اگلی سنیں جس طرح سے وہ محرف ہو گئی اسی طرح سے آپ کے ہاتھ قرآن بھی محرف ہو گیا حالانکہ اس کا تو ایک ایک لفظ ہمارے یہ پہار کی طرح اپنی اپنی جزہ ہے اس میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن تعریف لفظ کی تبدیلی ہی کے معنی نہیں ہوتے لفظ رہیں اپنی جزہ دورائے جائیں وہ قروروں بار اسی عمضان شریف میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے دورائے جا رہے ہیں ان کا مقہوم بدل گئے مقہوم کیسے بدل گئے عقیدہ یہ وضع کیا اور کب وضع کیا جب وہ صدر اول کا نظام رزق جو تھا وہ ختم ہوا اور ملوکیت سرمایہ داری اور پیشوائیت میں اس کی جگہ لے لی عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ یہ قرآن ہی نہیں خدا کی طرف سے جو نازل ہوا تھا مثلہو ماہو قرآن کے ساتھ قرآن جیسا اور بھی نازل ہوا تھا اور وہ کی روایات اور اس کے بعد اگلا عقیدہ پہلا تو یہ تھا کہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ اگلا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن میں اور ان میں کہیں اختلاف تعدہ ہو تو قرآن منسوخ ہو جاتا ہے باقی وہ رہتی ہیں جنہیں ہمارے روایات کہتے ہیں جو ہمارے ملوکیت کے زمانے میں بالخصوص عباسیوں کے دور ملوکیت کے اندر وضع ہوئی جمع ہوئی دین بنی قرآن کی مثل قرار پائیں قرآن کے قاضی قرار پائیں قرآن کی ناصف قرار پائیں یہ وہ ہیں روایات خواہ و خطبِ احادیث کے مجموعے میں ہوں یا آپ کے ہاں کی تاریخ کے نوشتوں میں پھر جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی قیفیت یہ تھی کہ ان میں سے ایک ایک تاجر اس کی تجارت کے سوازری کے مال و محضر لانے والے اگلا ہونٹ مدینے میں تھوٹا تھا اور اس کی قطار کا پچھلا ہونٹ مصر میں ہوتا تھا ایک طرف ان کی یہ قفیت تھی اور دوسری طرف یہ جو عوام مسلمان تھے وہ پیٹ کے پتھر بان کے فاکوں سے کئی کئی دن رہتے تھے اور ان میں رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شامل تھے وہ بھی پیٹ کے پتھر بانا کارتے تھے چالیس چالیس دن چونے میں آگ نہیں جالتی تھی اور قدر ان کی قیفیت یہ تھی کہ ان کی صداگری کا معلومتہ یوں ہوتا تھا یہ طبقہ کی تخریق جو تھی یہ رضی تو نہیں تھا جو عزت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی علمیوں میں ملتا ہے قرآن تو یہ رضی کی تخصیم نہیں بتاتا اس کے باوجود جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ محرف کنجیل میں بھی بعض جگہ کہیں آتے ٹکڑے مل جاتے ہیں یوں کہ یہ کہ ان کی غلطی سے رہ گئے دوسنے علام کوئی چارہ نہیں اسی طرح سے ان مجموعوں میں بھی کہیں کہیں اس قسم کی کوئی درکشندہ ٹکڑے تابناک ملتی ہیں جن سے نظر آتا ہے کہ اس دور میں کس قسم کا نظام تھا ایک روایت نظر آتی ہے ان کے اندر حضرت ابو موسیٰ عشری کی روایت ہے کہ قبیلہ عشر ارگل کے ہاں ایک قبیلے کا نام تھا ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جنگ کے زمانے میں یا بیسے ہی جب ضرورت کا تقابہ ہوتا تو تمام قبیلے کے اخراج اپنے اپنے ہاں کا سامان حضر کے ایک جزہ ایک اٹھا کر لیتے اور وہ سارے مل بانکے وہاں کھاتے اور اس میں بڑے اور چھوٹے امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہ ہوتی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی عشریوں میں سے ہوں میرا بھی نظام یہی ہے یہ اشاری جن میں حضور نے فرمایا کہ میرا بھی نظام یہی ہے ان کے ہاں تو پھر یہ نظام نہیں ہوگا نا کہ ایک تاجر دو ہے اس کا محلے تجارت یہ ہو اور مدینہ کے رہنے والے پیٹ پھر پتر مانکے پھر رہے قرآن کریم نے توحید کی تعلیم دی بنیاد ہی دین کی اسی پر ہے اب توحید کے معنی تو یہ ہو گیا سلمہ ایک عادت پھر لیا لا علیہ اللہ محمد رسولہ کہتی ہے ایک خدا یہ زبان کے کہہ دیا ایک خدا کوئی نظریہ نہیں تھا وحدتِ الہیت یا علوہیت کے معنی تھے وحدتِ انسانیت ایک خدا رب العالمین تھا افراد کا رب نہیں تھا قبائل کا رب نہیں تھا قوموں کا رب نہیں تھا پوری انسانیت کا رب تھا رب وحد تھا رازق تھا ان سب کا ربوبیت کا ذمہ دار تھا تو اس میں تقریب تو نہیں ہو کرتا یہ جو مساواتِ انسانیتی یہ تھی بنیادی تعلیم قرآنِ کریم کی اس کے اندر نہ کوئی محتاج تھا نہ کوئی محکوم تھا قصد رینجا سائلو محروم نیست عبد و مولا حاکمو محکوم نیست نہ کوئی روپی سے محتاج نہ وہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال و دولت کے خزانے نہ کوئی حاکم نہ کوئی محکوم توحید کا عملی نشان یہ تھا قریش نے یہ مخالفت کی تھی اسلام کی نبیتهم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ انہیں اس بات سے چڑپی کہ یہ ایک خدا کی دعوت کیوں دیتا ہے یہ اللہ کو ماننے والے تو اس سے پہلے بھی یہ تھے ان کے نام آپ دیکھ لیجئے نبیتهم صلی اللہ علیہ وسلم کی نلوہ بھی اسلام سے پہلے ان کے ناموں میں اللہ تھا حضور کے والد و مارد نام خود عبداللہ تھا وہ اس سے نہیں چڑتے تھے جو چیز ان کے لیے بغض اور حسد اور دشمنی اور عداوت اور نفر کا موجبتی وہ یہ کہ یہ تمام انسانوں کو مصابی قرار دے رہا ہے وہ کسے تکلیم نہیں کرنے کے لیے تیار تھے اس کے لیے وہ یورش کر کے مکہ سے مدینہ بھی چاڑ آئے کہ انسانیت کی مصابیت یہ ہمیں تکلیم نہیں ہے وہ تھی بات تھی وہ قابل کے مجاور بھی تھے وہ تاجر بھی تھے قرائش کا قبیلہ نصبی طور پر بھی باقی تمام قوائل کے اوپر ممتاز اور موزر گنا جاتا تھا اور خود عرب اپنے سے باہر والوں کو گھنگا تاہا کرتے تھے جہاں انسانیت کی تکلیم و تکلیم و انتیاز کی یہ کیسی ہے دو وہ اس دعوت کو کس طرح سے تھنڈے پیٹوں قبول کرنے کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں اقبال نے بڑی خوبصورت انداز میں اسے نوحہ ابو جہل کے نام سے فقار کی اپنے ہم بیانے ابو جہل ان کا نمائندہ ہے وہ قابل کے پردے کو غلاق کو پکڑتا ہے اور وہ جو ان کے بط وہاں رکھتے ہوئے تھے وہ ان سے فریاد کرتا ہے وہ ہے تو ساری نظمی بڑی جلیل قدر اس میں وہ کہتا ہے کہ قیامت آگئی ہے جو یہ شخص یہاں کس قسم کا نظام لہ رہا ہے در نگاہے ہو یکے بالا و پست با غلام خیش بریت خان شخص وہ چھوٹے بڑے سم کو ایک جیسا سمجھ رہا ہے ایک دستر خان پر بیٹھ کے سارے تھانا کھا رہے ہیں ای مساوات ای مساوات آج امیس یہ بڑی عجیب چیز ہے جو یہ کہی ہے ابو جہل نے میں یہ اس کی بیک گراؤنڈ ارس کر دوں حضرت سلمان پارسی صحابہ میں آپ ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ ہو آتا ہے وہ فارس کے رہنے والے تھے حضوروں کی باقے سے کچھ حرطہ پہلے فارس میں ایک تحریک اٹھی تھی مذہبت کا نام آپ نے سنا ہو گا وہ اسی قسم کے رضی کے اشتراض کی تحریک تھی اشتراض کی تحریک تھی تو میں اس کی تحریک نہیں بیان کر رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں ذرا پہلے حضور کی بات ایران میں یہ تحریک تھی حضرت سلمان پارسی ایران سے آئے تھے اب یہ دیکھئے وہ کیا کہتے ہیں کہ ای مساوات ای مواقعات آدمیست یہ تو خدا کی بات نہیں ہے جو کر رہے ہیں یہ عجم کی ایک چیز ہے جس کو یہ دور آ رہا ہے خوب نید آنم کے سل ماں مذہبتی ہم مذہبتی کا آئی نام آپ کمیونسٹ کرتی جئے پھر میں یہ آگے چلتی عرض کروں گا کہ آج بھی یہ قفیت ہے کہ کوئی شخص جو یہ کہتا ہے نا کہ بھوکے کو روٹی ملنی چاہیے تو کہا جاتا ہے کمیونسٹ ہے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ خدای دعالیم نہیں ہے کچھ بھی جو یہ کہہ رہا ہے وہ سلمان پارس سے وہ مذہبتیت کو سیکھ کے آیا ہے اور اس نے آکے ان کو یہ سمجھا دیا ہے اور یہ دیکھیں اس دعوت کو دے رہا ہے اور بھوکے وہ پریاد کر رہا ہے کہ سبا کرو اس کی دعوت کو ہمارا بیرا غرق ہو جائے گا یہ انسان اور انسان کے درمیان جو تفاوت کی آز ہے یہ ختم ہو گیا ہے تو ہم ختم ہو جائیں گے یہ تھا وہ نظام جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں قرآن کو تو انہوں نے اپنی نفلہ ماؤں سے معرف کر دیا یہ صورت تو گئی تاریخ بھی بعد میں خود ہی وضع کی انہوں نے حجمیوں کا زمانہ کے اندر لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں تو باقی رہ گئیں جہاں کہیں نہ ہوئے ابو جہل باقی رہا ہے وہ بتا رہا ہے یعنی ہمیں ان مخالفین کے ہاں سے پتھراغ مل رہا ہے اس نظام کا جو حضور نے قائم کیا تھا اپنے ہاں سے یہی مل رہا ہے کہ پیٹ پہ پتھر بانے پھرتے تھے یہ سارے اس کے ہاں سے یہ نظام مل رہا ہے اس کے بعد پھر غریب غریب تار امیر امیر تار کس طرح سے غریب مان لے اس چیز کو کہ یہ تیز صحیح ہے کہا گیا کہ یہ تو خدا کے ہاں کی تقریم ہے ریزب اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہ جسے چاہتا ہے اس طرح اتنا بڑا تاغن بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے بھوکیں مار دیتا ہے اس کے خلاف لب کچھائی نہ کرنا خدا کے خلاف شکایت ہو جائے گی جس خدا کے مطلب یہ کہتے ہیں اس کے پیدا کردہ دو بچوں کے اوپر تو نگاہ ڈالی ہے محل میں پیدا ہونے والا بچہ اور جھونپڑی میں پیدا ہونے والا بچہ آج کی اس طلاح میں کہیے کہ کوٹھی میں پیدا ہونے والا اور سیرمنٹ پیدا میں پیدا ہونے والا جب یہ دو بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کبھی ایسا دیکھا ہے کہ وہ کوٹھی بنگلے میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی پیٹھ کے اوپر اشرفیوں کا ایک توڑا لاد کلا رہا ہو ہاتھ میں اس کے کوئی ڈاکومنٹ ہو جس میں لکھا ہو کہ اتنی سیکٹرییاں اتنی زمین اتنے مربع ان کا یہ مالک بنایا ہوا ہے ہم نے خدا کی طرف سے آ رہا ہے نا وہ یہ چیزیں تو ایک طرف نہیں وہ تو نانگت رنگ ہوتا ہے کرتا بھی خدا نہیں اس کو تو دیتا اور جو جھونپڑی میں پیدا ہوتا ہے بین ہی اسی قسم کا ہوتا ہے جس قسم کا وہ بچہ ہوتا ہے جتنا وقت وہاں افتال والے ان کو رکھتے ہیں اپنے ہیں اس پیڑی کی خاؤس میں وہ دونوں بچے ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہاں سے جو آتے ہیں تو یہاں آ کے پھر وہ تفریق بیادہ ہوتی ہے یہ محال میں بنگلے میں کوٹھی میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اور اس بچے کے ماباب ان ماباب کو کوٹھی والوں کے کتوں کو جو کچھ ملتا ہے اس کو غریب کے بچے تو نہیں ملتا ہے یہ خدا کی پیدا کی ہوئی تفریق ہے اس نے تو مقاوات کا پورا نمونہ دیا تھا جب بچوں کو پیدا کیا تھا یہ ٹھیک ہے عزیز آنے من کہ انسان روٹی پر اسے زندہ نہیں رہتا اور چیزوں کی بھی ضرور ہے لیکن روٹی کی اہمیت بھی کم نہیں ہے زنیا کے اندر بنیادی چیز ہے یہ قرآن کریم نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام خدا کا پہلا گھر تعمیر سماتے ہیں باپ اور بیٹا دھونو نبی تکمیل پہ جب پہنچتا ہے تو اس کے بعد حضرت عبراہیم کے لب پر یہ زہسین دعا آتی ہے کہ رب جعل حاضا بلدن آمنم ورزک احلہو من اسم یا اللہ یہ گھر تو میں نے بنا دیا ہے میری دعا یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے امن سے رہیں اور ان کے رزق کا سمان تو کر دے سہلی دعا خدا کے گھر کی تعمیر کے بعد ایک نبی کی زبان پہ رزق کی دعا رہی ہے قرآن کریم نے یہ بات بتائی کہ وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ثَنْكَوْ جو ہمارے قوانیم سے ایراز برتے ہیں ہم ان کی رزق ان کی روزانہ 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 تنگ کر دیتے ہیں مَعِشَةً تنگ کر دیتے ہیں ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے خدا کے قوانیم سے ایراز برتنے سے رزق میں سنگی آ جاتی ہے بھوک آ جاتی ہے اثلاث آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ یہ تو یہاں ہوا اور اگلا ٹکڑا ہے آیت کا یہ قرآن کریم میں احزیزہ نے من نکیش کرتا ہوں اپنی قرآن سے نہیں کچھ کہہ رہا ہے مجھے سنونستہ ہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی یہاں روزی تنگ ہو جاتا ہے روزی تنگ ہو جاتا ہے روزی تنگ ہو جاتی ہے جس کی یہاں روزی تنگ ہوتی ہے قیامت کے دن بھی اندہ اٹھتا ہے دین اور دنیا دنوں خراب ہوتی ہے اور اس لیے کہ من کانا فی حاضی آمہ فا ہوا تل آخرت آمہ جو یہاں کا اندہ ہے وہ وہاں کا بھی اندہ ہے معاف رکھیے گا میں اگر کہوں بھوکے کو آخرت کی سوشتی کب آج نیائر آخرت کی خوشالیوں کا اور ناکامیوں کا آج کی زندگی جو قوم افراد کی نہ کہہ لیجئے گا افراد بچارے تو قوموں کے اور نظام کے ہاتھوں کے ٹکم میں ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا قوموں کے حالت یہی ہے یہ آج جس قوم کی زندگی کچھ حالیوں کی زندگی ہے یہاں کا مستقبل بھی اس کی ہاتھ میں ہوتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آخمت کا مستقبل بھی اس پہ ہاتھ میں ہوتا ہے وہ دال میں ہی پھر یہ کہا کہ وہ کن کے غموں ایش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے وہ کام نہیں لائے کہ ہنگامہ فردہ جس کام کی تقدیر میں امروز نہیں ہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور ایک ردی کا آجا دی ہے ہمارے سامنے بڑی تعاونہ کہ جس بستی میں کسی فرد نے اس طرح رات گزاری کہ باقی کھا کے سو گئے ہو اور وہ بھوکا رہا ہو اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے بستی سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے ایک فرد بھی اگر رات سے بھوکا سو جائے تو یہی وہ ادمی مسائلات تھی ان میں ادمی مسائلات ہوگی نا کہ باقی کھا کے سو گئے یہ بھوکا رہا کسی کو تمہیں دانے کے لئے اسلام آیا تھا وہ بستی محفوظ نہیں رہ سکتے جس میں رات کو ایک بھوکا سوئے اور باقی کھانے حضور نے فرمایا خدا کا ارشاد ہے وہ خدا کی حفاظت کیسے ختم ہوتی ہے وہ قام دباہ ہو جاتی ہے جس میں نظام حضرت کا روکی کا معیشت کا یہ نظام ہو کے کچھ بھوکے سوئے اور کچھ ایسے ہو جن کے پاس ہی طرح کی آدھا ہو جو ابھی ہم کیا ہے کہ ان کو کٹے اتنا کچھ کھا لیتا ہے وہ نظام وہ بستی باقی نہیں رہ سکتی تدبر کی فصور صحابی سے موقن ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنات فرمایہ داری ہے اس لئے حضور نے فرمایا تھا کہ حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اس قرآن میں جو میار قائم کیا ہے وہ ہے کہ وہی عمل وہی نظریہ وہی نظام وہی مملکت باقی رہ سکتی ہے جو پوری انسانیت کی منصف کے لیے کچھ کام کرتی ہے ہم ناس قرآن نے کہا ہے اس کے انسانیت اس میں طبقات نہیں ہوتی بھوک کے متعلق تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا تجربہ ہی ہے بھوک آدمی کے لیے تمدنی ترقی کا کوئی شعبہ اور گوشہ دی وجہ کشش نہیں ہوتا کسی بھوک آدمی سو جاتا تھا میں نے لکھا تھا بھوک آدمی سو جنہ باب میں لے جا کر بہار کی رنگینیاں اور کیف آرینیاں دکھائیے اسے بتائیے کہ ملک میں بجلی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ گھر گھر کمک میں جل رہے ہیں سڑکوں پر ادھر سے ادھر موٹروں کا سڑکوں کا ایک جال بچھا ہوا چلا جا رہا ہے بڑے بڑے گرانڈیل کارخانہ مشروف جردش ہیں اور آدم تیارے پر خشاہ ہیں زمین پر موٹریں مہدے خرام ہیں تو کہے گا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میرے دکھ کی دعا کرے گوئی نہ جنہ باب کی لکت آفینی ہے اس کے لیے بجے کشش جبائے سے تسکین ہوں گی نہ آپ کے ہاں کے جب بجلی کے کمک میں اس کی آنکھوں میں نورانیت اور روشنی سیدہ کریں گی یہی کی بات نہیں ہے کہتی تو بڑی ٹھیک بات کہتا ہے وہ کہتا ہے بھوکے کی تو کیسیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس سوک میں ذرف ہوتا ہے کہ چے خورت بامداد خرزنگم تو نماز میں کوئی خدا اور اطول کی بات نہیں سوچتا سوچتا یہ ہے کہ صبح میرے بچے کھائیں گے کہاں سے اور یہ مدالغہ نہیں ہر بھوکے تو یہ گزرتی ہے بھوک بڑی بلا جہالیت میں یعنی زمانہ اسلام سے قبل عربوں کے ہاں ایک قبیلہ تھا بوہنیشیہ بوہنفیہ ان کا بط تھا وہ آٹے کا بنا ہوا تھا بہت بڑا بط آٹے کا بط بنا ہوا تھا اس کی پرستے کرتے تھے وہ ان کے ہاں قیاد بڑا انہوں نے وہ اپنے ہاتھا خدا کھا لیا اور عزیزہ نے من ہر بھوکہ اس خدا کو کھا لیتا ہے جس کے مطلبوں سے بتایا گیا ہو کہ اس نے تجھے رضی سے معروم کر رکھا لیا آپ تو معلوم ہے کہ یہ روس روس والے جو تھے خدا کے منکر کس طرح سے ہوئے تھے وہ بڑے مدب پرست لوگ عیسائیت ان کے راگ رز میں رکھی لیکن ان کے اوپر وزار کی حکومت کے اس قدر ان کو بھوک اور قیاد سے ستایا اس قدر آن ہوئی یہ ساری چیزیں مل بلاوک ہے اور پادری اسی طرح سے ان کو بینکاتے رہے کہ یہ جو آسمان کا خدا ہے یہ اس کی تقسیم ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کچھ عرصہ تک تو وہ سنتے رہے لیکن بھوک کی شدت تو پھر سب کچھ بلا دیتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس خدا کا یہ کیا ہوئے تو اس خدا کا بھی ساتھ سلام اور اس دن سے یہ منکر ہوئے خدا آپ کی ملوکیت میں نے بھی تو یہی ہر با خیار کیا تھا کہ غیر کو غیر خدا بناتا ہے حمیر کو حمیر خدا بناتا ہے وہ شدت تک بھوکا بھوکا پہنچتا ہے تو میں نے کہا ہے نا کہ انہوں نے اپنے بھوک کو کھا لیا تھا بھوکا اس خدا کو نہیں مانتا جس کے مطلق اس کو یقین دلائے جائے کہ تیری بھوک کا ذمہ دار بھوک ہے آپ سوتی ہے عزیزہ نما جس کے پیٹ میں روتی نہیں جس کے پاس تن ڈھاپنے کو کپڑا نہیں جسے چھت چھپانے کے لیے چھت مجسر نہیں چھت چھپانے کے لیے چھت مجسر نہیں جس کے پاس دم توڑنے والے بچے کے حلق میں ٹپکانے کے لیے دودھ کے چار کترے نہیں اس کے لیے دنیا کی کوئی جازبیت وجہ سکون اور بائے سے جلکشی نہیں ہو سکتی جس شخص کے پاس اپنے بچے کے داخلے کے لیے پیسے نہیں اس کے لیے یہ خوشکبری جس طرح وجہ حتمانیت ہو سکتی ہے کہ ملک میں دھا ہزار اسکول کھل گئے ہیں اور دو ہزار کالے قائم ہو گئے ہیں قائم کی ترقی کا میرار ایک اور فقط ایک ہے اور وہ یہ کہ اس میں ہر فرد کو کیا مجسر آتا ہے یہ نہیں کہ اس میں چند انسانوں کو کیا حاصل ہوتا ہے جنت کی تو گنیادی خصوصیت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ اس میں جس قدر احسائشیں اور نعمتیں ہیں وہ سب کو مجسر آئیں گے یہ وہاں تبقہ کی تفضیق نہیں ہوگی امیلوکیت کے تمہانے میں تو وہ بہتانے والے کچھ اور غربیں استعمار کرتے ہیں تو ہمارے دور میں ایک نئی کی احجاد ہوئی ہے ایک نومس جسے کیسے ہیں اقتصادیات اور معاشیات یہ جگلری عجیب قسم کی ہے تو شائریت اور لفظوں کی شائریت ہوتی تھی یہ عداد و شمار کی ہوتی ہے عداد و شمار حضیب و غریب ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ یہاں کی عوست آمدنی ہر فرگتی کتنے روپے ہیں مسہور ہو جاتا ہے انسان اس کے اندر کی اچھا وہ ہر عرض کی آپ کو پتا ہے عوست آمدنی کیسے لکھتی ایک کی آمدنی سو روپے دوسرے کی آمدنی داس روپے دونوں کی آمدنی ایک سو داس روپے عوست کے حساب سے پچپن روپے تو کہتے ہیں ہر شخص کی آمدنی یہاں پچپن روپے ہے چلیئے عید کی بھی بات سنا دوں آپ کو آپ کہیں گے کہ خورشی کے موقع پر کوئی مسیح کی بات ہی نہیں ایک ہوتل بڑا مشہور تھا مرغ حلین پکتی کیسے بہت دور دور تک اس کی شہرت دے گئے اس کی روز کی روز فتم ہوتی تھی ایک دن میں گاز دیا اس کے سامنے مرغ حلین کی بلیٹ آئی اس میں دیکھا اس نے کہ مرغ کی تو کوئی ہڈی تک مظر نہیں آتی کتنی اتنی موٹی موٹی بوٹی ہیں اس کے اندر ہیں اس نے مالو کو بلایا اس نے کہا کہ یہ کیا تمہارے ہاں مرغ حلین ہے اس کے اندر یہ تو بوٹیاں کا ہے کہنے کے یہ گائے کی گوشت کی کچھ بوٹیاں ہیں کہنے کے یہ کیوں کہنے کے آج کال مرغ ذرا کامیاب ہو گئے ہیں تو ہم نے اس میں یہ امیزش کر دی ہے اس گائے کا گوشت کچھ برو کہنے کے یہ امیزش جو ہے اس کی پورپورشن کیا ہے نسبت کیا ہے اس کی کتنا وہ کتنا وہ کہنے کے بلکل مطابعت ہے اس سے کہنے کے کس طرح کہنے کے 50-50 ہے مارے ہمارے انتظام کہنے کے 50-50 کس طرح ہے کہنے کے ایک مرغ ایک گائے عزیز آن امن یہ ہوتے ہیں آپ کے ہوں کہ یہ جو بجٹ پیش ہوتے ہیں کمیشن بنائے جاتے ہیں منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں پھر یہ ماہرین ایک نومس باہر سے بلائے جاتے ہیں پھر وہ آداد و شمار گنتے ہیں اور اس کے بعد ضرور بتاتے ہیں کہ بات بالکل صحیح ہے 50-50 عزیز آن امن خدا کا جو نظام ہے اس میں یہ 50-50 نہیں ہوتی اس میں یا تو ہر ایک کو 100% ملتا ہے اور جو نہیں ملتا تو قوم تباہ ہو جاتے ہیں خدا ہر انسان کے متعلق کہا ہے وَلَا كَبْ كَرَّمْ نَبْنِي آتا ہے ہر انسانی بچے کو واجبت تحریم پیدا کیا ہے عزیز آن امن اگر وہی نظام ایسا ہے جس میں کسی فرد کی تقریم اور عزت و شرق باقی میں لیتا خدا کے خلاف چیلنج ہے اور وہ بہت قادر مطلب ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے آپ کو پتہ میں نے حرف کیا تھا کہ رزقِ حلال اور رزقِ آرام تو قرآن کی اندر فَقْلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا تَيِّبًا یہ جو حلال بچھایا ہے زمین میں سے رزق کھارا ملتا ہے خواب و ذرائط کی شکل میں ہو خواب و زمین کے ذخائر مادنیات وغیرہ کی شکل میں ہو جو پھر فیکٹریوں میں پہنچ کے یہ سب کچھ بن کے ہمارے پاس آتے ہیں منعات وہی ہوتی ہے خدا کے دیئے ہوئے رزق کو کہا حلال اور طیب طریق سے کھاؤ وہ رزق تو حلال ہوتا ہے یعنی ہمارے آپ کے ان کے دیفنیشن کے مطابق قرآن کہتا ہے اسے حلال طریقے سے کھاؤ وہ طریقہ جو ہے وہ طریقہ تقسیمی تو ہے وَشْکِرُوا نِمَتَ اللَّهِ اور اس طرح سے یہ ساری نِمتیں جو خدا نے دی ہیں اس کے شکر بزار بنا کہا کہ یہ کس طرح سے ہوگا اس طرح ہوگا اِن کُن تُکِيَا هُو تَابَدُون کسی انسان کے محقوم نہ تم ہو اُسْتر و خدا کے محقوم انسان کے محقومیں تھوڑی تو رزقِ حلال بھی عرام ہو جائے کوئی انسان دوسر انسان کو روٹی جھڑکا کیے بغیر کیوں جیسے عزیزات نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق جو ہے کہ حضور ایباست مقدسہ کا مقصد کیا تھا وَيُحِلُّوْ لَهُمُ الْتَيِّبَاتِ وَيُحِرِمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِسِ وَيَذَوْا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَادَ الَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ وہ رزقِ حرام کو ختم کر دے گا کہ اس کے حلال کو عام کرے گا اور اس طرح سے انسانوں نے دوسرے انسانوں کو جن سنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ان سنجیروں کو توڑ دے گا انہوں نے جو ان کے سنوں کے اوپر سنے رکھی ہوئی ہیں ان سنوں کو غدار کے ٹھینک دے گا اور سارے انسان اس کے حضور میں یقص تلسہ رو اٹھنا کر چلنے کے قابل ہو جائیں گے آپ نے دیکھا قرآن کریم نے جو خدا کی طرف سے یا اس کے نظام کی روح سے رزق ملتا ہے اسے رزقِ کریم کہا ہے کیا بات ہے قرآن وہ رزق جس میں عزت محفوظ رہے یعنی خصوصیت روح کے حلال کی یہ بتائید اللہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نظام قائم کیجئے میں نے ارز کیا ہے نا کہ جس طرح سے وہ آجیل وغیرہ میں کہیں کہیں وہ تھی ہیں ڈاکٹی رہ گئی تکڑے ہیں ہمارے ہاں کی عزیز اور ہمارے ہاں کی تاریخ میں بھی یقین مل جاتی ہے میں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے قیبہ مرتبتی اسی طرح سے مراجل اور اسلام اپنے مکمل عملی شطر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمی مجھوکہ ہوا میں نے جو شاہ سائر رزالت لکھی ہے اس میں جو معیشت کا یا معاشی باب ہے اس میں قرآن کریم کی روح سے بتایا گیا ہے کہ اس میں معنی میں وہ معاشی نظام کیا تھا رسول کے بعد ہر رسول کے بعد یہ ہوتا رہا کہ اس کے نام دیواوں نے اس کے بعد کے آنے والی امت نے اس کے نظام میں تحریف کی اس کی جگہ انسانوں کا نظام قائم دییا اس نظام میں یہ مذہبی پیشوائیت کیا کرتی ہے قرآن نے خود یہودیوں کا بنی اسرائیین کا ایک واقعہ لکھا ہے کہا ہے کہ ان کی قیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے ہاں کے غریبوں کو کمزوروں کو مذہبینوں کو گھروں سے نکال دیتے تھے اور پھر جد باہر وہ بیچارے بے بس بے کس بے سہارا بے آسرا وہ پھرتے تھے تو اس زمانے کے مطابق جیسے آج اغوا کر کے لے جاتے ہیں نا اسی طرح سے طاقتوار دولت مند عوضیں قبیلے وہ ان کو عجد کے لے جاتے تھے اور ان کو غلام بنا لیتے تھے طاقت پھر ان کے ہاں کے یہ محبی صاحبان یوزیوں کے اختے تھے وہ قوم کو واضح کرتے تھے کہ آؤ تمہیں نیکیوں کا ہم سب آؤ تمہیں بتائیں جنب کیسے مل سکتی ہے کیسے مل سکتی ہے تو دوسروں کی غلامی میں ہیں جنہوں نے دوسروں نے قیاد کر رکھا ہے خیرات کے چندے اکٹھے کر کے ان کو چھڑا کے لاؤ جنب مل جائے گی سران کی تو تنقید بڑی نشتر ہو کہا ان سے کوئی پوچھے کہ وہ ہوا معرم و آلیہ تم یہ خراجہ ہوں کہ وہ جو تم نے گھروں سے ان کو نکالا تھا وہ کیا بڑا نیکی کا کام تھا وہ چھڑانے چلے جا رہے ہیں پہلے ان کو گھروں سے نکال کے بے باست کر دیا کہ وہ قیدی بنا لی یا وہ قیدی بن گئے تو اس کے بعد چندے کٹھے کرتے ہو خیرات کے دریئے سے ان کو چھڑا کے لاتے ہو اور کہتے ہو کہ بڑا نیکی کا کام تھا سرمایہ حضور میں وہ گھر سے نکالا تھا وہ کیسا تھا حولت نظام ہے یہ بتایا لینت کشکی مزدور لینت کی جاڑے پسینے کی کمائی کو سرمایہ دار نچوڑ کے لے جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اسے خیرات کے چندے اور ٹکڑے دیتا ہے پھر وائز اس کو بتاتا ہے کہ پترانہ آدھا کرنے سے اتنی نیتی ہے نسجد بنانے سے جنت میں گھار بن جاتا ہے ایک دفعہ کے حج کر لینے کے بعد تعلیٰ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے یہ جو ان غریبوں کو خیرات دے کے تم نیکییں تمہار کے ہو قرآن کہتا ہے کہ ان کو غریب بنایا جس نے پہلے ان کو اس طرح سے غریب محتاج مختلف بنا دیتے ہو اور اس کے بعد جو انہیں کی کمائی سے تم نے اکٹھا کیا تھا اس کے حصال سے چھپڑ کے چھین کے لے گئے تھے اس میں سے چند ٹکیں ان کو بے دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اس سے ہمیں جنہر مل جائے یہ کیسے کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے نہیں کیسے کیا گیا آپ کے ہاں جو اب تک کلا جا رہا ہے قرآن کریم کی اس آیاء جلیلہ کو سامنے لائے گی دو آیات ہیں جن کو یہ حضرات کبھی سامنے نہیں لائیں گے شاید آپ نے کبھی ان کی زبان سے سنی نہیں آمد یہ نو بٹا چوتیس پہنٹی یہ بڑے بڑے علماء اور مشایق جو بنے پیرتے ہیں یہ غریبوں کا مال ناجائز طریقے پر کھا جاتے ہیں کہتے یہ ہے کہ ہم تمہیں خدا کی طرف لے جانے والے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں یاد رکھو خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی رکھو اور یہی لوگ ہیں خواہ کے ایک یہ گروہ ہے سرمایہ داروں کا جو کچھ انویسٹی ہے بغیر جو اس میں کبھی نہ کھا جاتا ہے ایک دوسرا گروہ ہے جو لوگ مال و دعوت جمع کر کے کھوٹے بھر لیتے ہیں کجوریاں بھر لیتے ہیں اب تو وہ بہرحال بینکوں کے اندر جلا جاتا ہے جو یہ کچھ جمع کر لیتے ہیں اس زمانے میں تو سکھتے ہی ہوتے تھے نا چاندی اور سونے کے سکھ کے جمع کر لیتے ہیں اور نوع انسانی کی منفط کے لیے ان کو کھلا نہیں رکھ تبشر ہم بے عذابِ علیم ان کو دردناک سزا و تباہی کی بشارت دے لے یوم یحما علیہ فی نار جہنم فالتقوا بہا جباہوہم والزنوبوہم والزہوروہم جہنم کی آج میں ان سکھوں کو تپایا جائے گا اور داغا جائے گا ان کی پشانیوں کو ان کی پہلوں کو جن کی پیٹ کو اور کہا جائے گا حَذَ مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ ہیں وہ سکھیں جنہیں جنہیں تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کر کے رکھ لیا تھا اور دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتے تھے فَذُوقُ مَا كُنْتُمْ تَقْنِذُونَ اب اس جمع شدہ دولت کا ازاد جہن اس کو بھوکتو یہاں قرآن کریم میں یہ ایک ہی آیت نہیں ہے عزیزہ نے مند مال و دولت جمع کرنے کے مطلب بیس ہی ہوا آیا ہے جمع مالا ہوا حددہ جب جمع کرنا شروع کر دے تو پھر وہ ملانوے کے پھیر میں پڑ جاتا ہے جس میں تین اور روپے مل جائے نا تو سب پورا ہوتا ہے یہ آیت جب نازل ہوئی اب اس میں تو مال و دولت کے جمع کرنے کے خلاف اس واضح انفاظ میں بنفسرین یہ کچھ کہا گیا تھا اس کی تو تعزیل بھی کوئی نہیں ہو سکتی اب آجائیے قرآن کو محرف کرنے کی پوشنوں کی طرف ایک روایت میں ہے یہ روایت ایسی ہے کہ جو حدیث کی ساری مطبر ترین کتابوں کے اندر موجود ہے یعنی متفق آلہ جسے کیا کرتے اور وہ یہ ہے اس لیے کہ اتنی ملی دولت جمع کرنے کے خلاف لکھائیت آئی ہوئی ہے ان کی اصد کچھ ہو رہا ہے پھر کیا کریں سنیئے کہ کیا روایت اس کے بعد بنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو اور اس کا خاص اثر ہوا انہوں نے اس حکم کو گران خیال کیا تو بھائی خاندام تھے نا کٹھے ہوئے ہوئے گران خیال کیا ابھی میں عرض کرتا ہوں نینا نے مانو پوچھو نہیں یہ گر سے کیا گزرتی ہے تو گران خیال کیا یعنی یہ صحابہ ہے جن کے مطلق خدا کہتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوعن مومن حقہ ہیں خدا کی طرف سے ایک حکم نازل ہوتا ہے رسول اس کو کنگے کرتا ہے انتے گران گلرتا ہے صحابہ گران گلرتا ہے کہا کیا کیا جائے اب علمے سے جو ان کے سب سے بڑے نمائندہ تھے جن کے خلافت کے زمانے میں بھی تہبند میں بارہ وہ پیغاند لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ کوئی بات گھبرانے کی نہیں ہے اور میں اس کا حل تراش کرتا ہوں میں حضور کے پاس جاتا ہوں میں تمہاری صحابہ کو قدور کر دوں گا وہ ان کے نمائندے کی حصیت سے رسول اللہ کی حدمت میں حاصل ہوئے ہیں روایت کی الفاصلی اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ یہ آیت آپ کے صحابہ پر گران گدری ہے خواب میں بلمایا کہ یہ خواب کا گھر آگیا ہے اللہ تعالیٰ نے زکاة اس لئے فرض کی ہے کہ وہ اس سے جب تھائی پرسند دید ہو گئے تو باقی سارا مال جتنا پاک ہو جائے گا روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے سن کے نعرہ تکبیر بلان کیا اور بڑی خوشی سے صحابہ کے ساتھ آ گئے کہ اے بھئی مال جتنا ہے حالات ہے تو یہ بس اس میں سے اڑائی کی سر لگا دیئے کہیں نہیں ہے سران میں یہ کہیں نہیں ہے سران میں یہ اور اس کے بعد جو اس پر عرض ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں پھر تو دیکھئے نہیں کہ بس اڑائی پرسند کے ساتھ بھی کہاں کچھ ہوا اور جس انداز کے لئے آج یہ اڑائی پرسند کاتا جا رہا ہے یعنی وہ روپیہ جمع کرنے والے دنس میں جمع کرتے ہیں اس کے ان کو سود ملتا ہے یہ اس ان کے روپیہ اور اس سود کو اس سود کو پتھا کر کے اس کے اوپر دائی پرسند کار کے وہ بقات دمتی ہے سود کے اوپر قرآن کریم نے سب سے بڑا تنگین جرم قرار دیا ہے سود کو ربا کو کہا یہ ہے کہ اگر باز نہاؤ فازموں کے حربیں من اللہ اور رسول یہ خدا اور رسول کی طرف علان جنگ ہوگا تمہارے خلاف اس کے مطلق یہ ہے کہ وہ جمع ہوتا ہے وہاں سے یہ سارا کچھ ملتا ہے اور اس سود کے اوپر پھر وہ ڈھائی پرسند کار کے زکاة ہے جو باقی سب کو پاک کر رہتی ہے اور پھر اس زکاة کی اس صدقے کی اس کی اہمیت اس کے بدلے میں جو نیکھیاں ملتی ہیں حجر ملتا ہے خدا کے ہاں سے پوچھو ہی نہیں تھا موٹیوں پر گھر سے کم تو ہوتا ہی نہیں جنت کے اندر ہے کیونکہ ان کو تو عام خیر وہاں پسند ہی نہیں جا سکتا نیک ہے وہ اوپر کیوں کا خیر ہوگی یہ اس کے بعد یہ صدقہ خیرات بترانے وہی اور یہی دھائی پرسند جو ہے خاص یہ سارا کچھ جو ہے اس کے بدلے میں وہ جنت یہ کو ہے نا موجود کبھی آپ کے جہن میں یہ آیہ جلیلہ بھی قرآن کی آئی ہے جو ان کے مطلق وہ تو کوئی گوشہ چھوڑتا ہی نہیں ہے بہی عجیب چیز ہے وہ کہتا ہے کہ اس کیسے کے سرمایہ دار کو اس کے ایک دوست نے کہا وہ جو نیک آدمی تھا کہ یہ سارا کچھ جو تم کرتے ہو یہ چھینہ جھپتی یہ لونک خصوک یہ فریب انگیزی یہ بیچارے مظنوری محنت کشوں کی محنت کے سر اس لیے پسینے سے کمائی ہوئی دولت کو اس طرح سے کھینج کی لے آ رہے ہو تمہیں خیامت پر کوئی خیال نہیں آتا کہ وہاں کچھ ازادت آپ بھی ہوگا وہاں کچھ حاضری بھی ہوگی کہا پہلا تو اس کا رضی عمل ہو تھا وہ خواہ جبان سے یہ نام بھی کہیں عملا تو یہی بات ہے یہ ہے جی اٹھارہ بٹا چھتی بات یہ ہے کہ یہ کچھ ایسے دھونکہ ہی بھی جایا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ یہ کچھ ایسی بات نہیں میرا خیال ہے کہ یہ دبتے لگوں سے یہی کہا نام بھی کہیں عملا تو حارت کا یہی خیال ہے کسی کو بھی یہ خیال نہیں ہے کہ خدا کے اگر ایک دن جاکر کا حساب بھی دینا ہوگا اس نے یہ بات کیا ہی دینا ہوگا اگر وہ ہوا بھی یہاں تو میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ وہاں بھی ہم موجی کریں گے یہاں سے بہتر مقام ملے گا قرآن چھوکتا نہیں یہ ہارے کو یہ انہوں نے اتنی نام دلایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جوک پسکوڑ کرو اتنے سے پیسے ہمیں دیتے جائیں اور اس کے بعد ہارے کے ذہن میں یہ ہے کہ وہاں کا معاملہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا ہوا ہے یہاں سے بہتر ملے جاتا ہے دیکھا مجمی پیشوائیت کر دیکھا ہے محفظ کیے گئے قرآن کریم نے اپنے نظام کے متعلقے کی بات دیتا ہے اور وہ یہ بات بنیادی طور پر ایک بھی کہہ دی جسے یہ سارا نظام سرمالہ داری علت کرے جاتا ہے وہ ہے کہ رباد کو حرام قرار دیا ہے رباد کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ سود کیا دیا ہے پھر سود کی کہ یہ سود نہیں ہوتا یہ سود نہیں ہوتا یہ سود نہیں ہوتا یعنی وہ سارا جو وہ حرام تھا اس کا یہ صورت ہے کہ وہ سمزیر کی وردن بھی حرام نہیں ہوتی پیپڑے حرام نہیں ہوتے اس کی تانگ حرام نہیں ہوتی اس کی سارے پکڑے حرام نہیں ہوتے پتہ نہیں پھر باقی حرام رہے کیا جاتا ہے اس نے یہ کہا قرآن میں یہ تھا دیفینیشن یہ تھا کہا یہ تھا کہ یہ تو تم نے کیا ہے اس سے پیش کر اس کو چھوٹ دو اور تُم فَلَا تُمْ رَعُوْتُمْ مِنْ اَمْغَالِكُمْ اصلِ ذار جو تمہارا ہے صرف اس کے تم مستحف ہو اصلِ ذار کے اوپر کسی قسم کی بھی بڑاوکی عربی زبان میں رضا کلا تھی کسی شکل میں بھی آپ اصل رضا کسی کو دے کے اس میں اس سے کچھ بھی زیادہ ازر لیتے ہیں وہ اس لحظ کے لوگوں بھی مانے بھی اجمار سے بھی ربا ہوتا ہے حق سے ذار سے ضائف نہیں لیتا اس کے مطلب قرآن نے کہا ہے کہ اگر یہ اس سے باز نہ آیا تو اسلامی مدام اسلامی مملکت کی طرف سے خیلانِ جان سمجھے نظام کیا اس کے اس سے کام کیا یا سجونہ کا مادہ جنف کن قلیلہ اس نے کہا کہ نظام یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت رہی نہیں آج کی ایک نامس یہ بتاتی ہے ربا کا سارا کاروبار سرپلس ملی کے چلتا ہے یعنی انسان کی ضرورت دوری ہو جائے اس کے بعد بھی اس کے پاس روپیہ باقی رہے وہ روپیہ اگر وہ اپنی فجوری میں یا علماری میں یا کہیں رکھ سوڑے یا بینکے بھی کریں دے کونس میں رکھ سوڑے تو اس سے کچھ نہیں ملتا زیادہ وہ اگر برس دن دس برس دس برس تک بھی اپنی علماری میں ہزار روپیہ پڑا ہوا رکھا ہوا ہو تو وہ جب بھی نکالو گے وہ ہزار ہی نکلے گا اس ہزار روپیہ کو آپ کسی کو دیتے ہیں جب واپس لیتے ہیں تو ہزار کے اوپر کچھ ملتا ہے یہ وہ روپیہ اس نے کہا کہ سرپلس منی غرورت رضایت کسی کے پاس رہے بھی نہیں رکھتا نہ رہے باس نہ بلی داوٹ سرپلس منی آگر نہیں ہے کسی نظام میں محیشت میں تو ربا کا سوالی بہنی پیدا ہوتا ہے انہوں نے وہ دھائی پرسن کی وہ روایت وضع کر کے وہ سارا جتنا انہوں نے جتنا مال و دولت تھا وہ سرپلس وہ سارے کا مال و بنا دیا اور حلال تو یہ بنا دیا دیفنیشن ربا کی یہ ہوئی کسی ضرورت من کو انفرادی طور پر آجت من کو کسی کام کے لیے کرزہ دے دیا جائے سو روپیہ آزار روپیہ اور اس سے کرزے کے بعد کچھ اور زائد لیا جائے تو وہ خصورت ہے ایک غریب کاشتگار آتا ہے زمیدار کے پاس کہ صاحب وہ زمین کا ٹکڑا رہن ملتا ہے یا دائے ہو رہی ہے میرے پاس اینی پیسے مجھے کچھ روپیہ کرب دے دیجئے میں وہ قرید دوں دو تین کاشت کے اندر اندر اتنی کاشت کرنوں گا کہ میں وہ ادا کرنوں گا وہ کہتا ہے کہ یہ مکت میں کیسے کر رہے ہیں کہتا ہے یہ تھی بات ہے اس میں کوئی زیانہ دے لیجئے لا حول ولا حوت کا حرام کھانا آمان ہے وہ تو سرود ہے وہ تو بیعائی ہے بیعائی تو بنیان کھاتا ہے اس مان تو بیعائی نہیں کھا سکتا لیکن مجھے تو بڑی ضرورت ہے کیا کہتا ہے یہ آسان بات یہ ہے میں تمہاری مشکل حل کرنے کیا دیتا ہوں میں وہ زمین خلیر لیتا ہوں اسی روپیہ سے خرید کے اسی کاشتار کو دیدی بٹائی کے تو سارا سال جان مار کے اسے میند کرتا ہے اور یہ آدھی فصل اپنے ہاں لے آتا ہے اس ہزار روپیہ کے بگرے میں اسے دینا ہوتا ہے پیسے تو سود دا سی روپیہ بنتے یہاں سیکل روپیہ بن جاتے ہیں اور مستقل بنتے چلے جاتے ہیں دھاب کے ہاں بشریعہ کے مقدسہ نے کہا کہ یہ ربا نہیں ہے مزاریت ہے حلالتوئیو ساری روپیہ نے آپ کے ایک اس نحنس کرنے والے کاشتار کی کمائی کی یا پتہ پہ دیو یا تو پھر آیا اس کا اسی روپیہتا ہے نا یہ سیلس میں جن ملکی دی یہ حلال ہے یہ تو پھر بھی دنیداروں کی بات ہے یہ کاروبار کرنے والے وہ کاروبار کرتا ہے یہ اس میں کچھ روپیہ اس کو کردے دیتا ہے کاروبار میں اس کا نام کرز نہیں رکھتے انویسٹ کر دیتا ہے اطلاہن سم میتو ہوا انتو و عباؤکن قرآن کہتا ہے کہ یہ خدا دوسرے بناتے ہو ان کو خدا نہیں کہتا ہے نام کچھ اور رکھ لیتے ہو و عبود وہی ہوتا ہے نام بدل دیتے ہو اس کا عباد کا قرآن کہا کہ یہ انویسٹمنٹ ہے یہ وہ انویسٹ کر دیتا ہے یہ گھر میں بیٹا وہ بار و بار کرتا ہے اس کے بعد جو لگا ہوتا ہے اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے اس انویسٹمنٹ کا اور روپیہ جو دیا تھا اس کو وہ نفع اس میں آجاتا ہے آدھے کا چتائی کا جو بھی اسے تینس یا اگر میں دے آتا ہے کہا یہ ریبا نہیں ہے یہ مزاربت ہے بلا سود بینکاری ہے نا یہ ساری یہ مزاربت ہے پتے یہ سود نہیں ہے بینک کو دیتے ہیں تو اسے تو یہ کھرتے نہیں ہوں کہ پونیس روپیہ پہ اتنا آنے جاتا ہے وہ بینک جو ہے آگے دیتا ہے کاروبار کرنے والے وہ کاروبار کرنے والے جو ہیں وہ اس اپنی کمائی میں سے اس بینک کو دیتے ہیں اس میں سے کچھ بینک رکھتا ہے اس میں سے پھر یہ جو آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس کو ملتی سے ملتا ہے اتنا شور ہے آج سال مچا ہوا اور دنیا میں اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھئے اسلامی مملکت نے بلا سود بینکاری کا رواب یہاں کر کیا تھا اور بڑے فقر سے ہر سال لاز ہوتا ہے کہ اس سال کتنے عرب روپیہ جو ہے اس میں وہ جمع ہو رہا ہے ساری کاؤں اس بھندے میں لگے یہ تو پھر بھی نام بدلے ہیں اہزی صورت بھی ان کے ہاں ہے میری قرآن دانی پہ نہ ہو جے تم فقا صاحب مجھے تفسیر بھی آتی ہے اپنا مدعہ کہیے بات یہ تھی کہ مزاریت بھی نہ ہو مزاریت بھی نہ ہو بلکل وہ سیدھا لیند ہیں ان غریب آدمیوں کو جو تم نے دیئے تھے پیسے تھے اس پہ کچھ زیادہ انہوں نے کہا دیکھت ہم بتاتے ہیں آپ کو اس صوبی کاروبار کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ سکہ میں یہ عقام ہوتے ہیں اور آپ کو تو آپ شاید معلوم ہے جو درس سننے والے ہیں سکہ کے ہر کتاب کے پیچھے ایک ہوتی ہے کتاب الحیل وہ ہوتا ہے یہ اس میں لکھا ہے کہ جتنے قانون اس کتاب میں لکھے ہیں ان قانون سے بجنے کی شکنیں کیا ہیں شرعی ہیلہ اس کو کہتے ہیں اب آپ کو نہ بتاؤں دو ایک کچھ تو عید میتی ہونی چاہیے یہ سود کے مطلب ہے ایک کتاب آئی ہمارے سامنے سے معاشیات نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نسبت کرتے ہیں جاتے ہیں کہاں نسبت کر معاشیات نظام مصطفی تو اور کچھ نہیں ہے مصنف ہیں ابو سعید غلام سرور مفتی قادری ام احسلامی یہ ہمارے ہاں کی یہ جنب کچھ ہے کچھ نہیں ختم بہرہ بہت بڑے مصطفی صاحب ان کی یہ کتاب ہے انہوں نے پہلی کتاب میں کوئی تین سو سفق سور کے خلاف دیکھ لی اتنا بڑا جرم ہے اس کے بعد آخر میں اس کے بعد کتاب الہیر ہے اس میں پریٹے تو بہت سے دیکھے ہوئے ہیں وقت ہمارے پاس پھوڑا ہے میں اس لیے بھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ آپ کو بھی شاید تیمٹیشن ہو جائے گورنمنٹ کی خیار جائے و مناؤ انہال حد کہو اور فانسی نہ پاؤ سبزہ دو غریب کو گھتا مفلس کو سود بیاج لو اس کو بیاج جیسے کہتے ہیں اور خدا کے ہاں زناگار نہ کرا دو ایک سننے گی عمل نہ کیجئے گا کہتا ہے بہلی تدریر سننے گی اب کلکولیشن آبین میں کہتے ہیں جلدے ایک شخص کسی کو داس روپے کن دیتا اس سے دو روپے زیاد لینا چاہتا ہے سود لینا چاہتا ہے ظاہر ہے یہ دو روپے سود ہوں گے وہ خود لکھتے ہیں لیکن جرم اور گناہ سے بجنے کی تدبیر یہ ہے کہ کرد دینے والا کرد لینے والے کی کوئی تیز دس روپے میں خرید لے دس روپے میں اور اسے کرد لینے والے کے ہاتھ مدت موینہ کے لیے بارہ روپے میں ادھار دےئیے آیا ذہن میں یہ کردار ہے سو دہ دیئے وہ تو ہوا نہ گفتے دیئے اب یوں یہ تیز ہے کہ ادھار دےئی بارہ روپے میں مدت موینہ کے لیے وہی دو پہلے اس میں پہلے ہوئی تھی کہ چھ مینے کے بعد دور پہلوں گا زیادہ چھ مینے کے بعد وہ شخص اس تیز کی قیمت جو پہلے ہوئی تھی بارہ روپے وہ اس کو واپس دے دے دور پہلے جائے گئے جرم بھی کوئی نہ ہوئے ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کہی بڑا 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 سوڈے آگے ہیں تیسری تنبیر قرض دینے والا قرض لینے والے کے ہاتھ ایک چیز دو سو روپے میں ادھار بھیجے ادھار بھیجے پھر اسے اس سے ایک سو روپے میں نقد خریدے دو سو میں ادھار بھیجے سو روپے میں نقد خرید لی کر لینے والا موینہ مدت کے بعد اس شاہ کی قیمت کے طور پر اسے دو سو روپے ادا کرے گا ٹھیک ہوا نا سو روپے ادا تھا نا دو سو روپے ادا کرے گا دو سو روپے ادا کرے گا کہا کہ یہ حلال ہے تو یہ بھائی خود نہیں ہے اور لطف کی چیز ہے جو آخر میں لکھی گئی کیا بھائی تو یہ انہیں کہا ہے کہ یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا امام ابو یوسف امام بو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دو بڑے شکریت کے نا جن سے یہ فضہ حنفی آگے چلتی ہے امام محمد امام یوسف اس میں لکھتے ہیں کہ امام یوسف اس قسم کے کاروبار کے مطلب فرماتے ہیں کہ اس سے منافع بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا کہا جی ثواب کیسے ملے گا یعنی کہ اس لیے ملے گا کہ اسے ثواب جیسے حرام سے بچنے کے لیے خیار دیا گیا ہے اور اپنی طرف سے لکھتے ہیں وہ چیز بات بڑا ان کو کلک گزر کرتا ہے لیکن افسوس یہ خود لکھتے ہیں کہ مسلمان دین فطرت کی ایسی تدابیر سے غافل رہ کر ثوب جیسی لعنت میں مبتلا رہتا ہے افسوس افسوس کے شاہی نہ بناتو دیکھے نہ کریں آنکھ میں فطرت کے ایشارے ہیں اے آنکھ کے مفتی جی نہ ماری ہے انہوں نے فطرت کے ایشارے ہیں اللہ تعالیٰ ایک تو معاذ اللہ معاذ اللہ حبم دیتا ہے جنال حق مار رہا ہے وہ آنکھ اے ماری ہو یقینے دیکھیں یہ ہے جو بلکل کٹا ننگا سوٹ جسے آپ کہتے ہیں نا یہ اس سوٹ کے گناہ اور جرم سے بچنے کے لیے یہ کچھ ہے اور جو نہ کریں مبتی ساتھ سنواتے ہیں اب سوٹ سادہ سوٹ ان مسلمانوں کی اوپر لانت کہ خدا نے اتنی چھوٹ دے کے اور اتنی بڑی نعمت ان سے دی اور اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے اور خام کو مجرم اور ذنہ دار دم رہے ہیں اور فرمایا وہ نظام کیا تھا میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ نظام چالیس لیے رہا تھا مسلمان ہو اس کے ذہن میں یہ بات تو آتی ہے نا کہ یہ خدا کے ہم گناہ گار بن کے جانا آغمد بھی چیز ہے اس سے بچنوٹ نہ کہیے یہ خطک رہتی ہے یہ مذہبی پیشوائیت جو آتی ہے نا اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ خطک نہ پیدا ہونے وہی تمہارے ارتی ہے کہ یہ کہہ کے کہ یہ صدقہ اور سکرانہ اور خیرات اور زفاد کے یہ رفعہ مکال بھیجئے مزاربت کیجئے مزاریت کیجئے یا مقتصاب کے اس کتاب الحیل کی روح سے یہ کیویں کیجئے تو اس سے گناہ نہیں ہوتا خطک گئی مطمئن ہو گئے اور پھر اس کے بعد ذرا سے اور دور دیا بھئی نماز بڑی اہم اس کی بڑی فضیلتیں آئیں ایک ایک نماز اگر اس طریق سے یوں پر نہیں جائے سو برس کے گناہ محفت ہوگا اور آج کر رمضان شریف کے مطلق تو آپ نے روزے کہا ہوگا ٹی وی کے اوپر ایک دن کا روزہ اس طرح سے رکھ لیا جائے تو ستر برس پیچھے کے ستر برس آنے والے کے سارے گناہ محفت ایک دن کے روزے اور سارا زور آپ دیکھیں گے اس غلط نظام میں ان تیزوں کی اہمیت کے اوپر دیا جائے گا یہ اتنی سی بات یوں کی یہ نیکی ہوئی کس کا اتنا ثواب ملے اور وہ ثواب کا پوچھو ہی نہیں کہ وہ کتنا ملتا ہے یعنی یہ اہمیتیں کیوں دی جاتی ہیں کہ وہ جو اصل جرم ہے خدا کے خلاف اس سے خطک پیدانا ہوئی لیکن خدا کے آئیسا نہیں ہے وہ تو نہیں چھوڑتا کہتا ہے کہ یہ کچھ کہتے ہو تمہا کہ یوں معاقب کیے گا تو یہ باہر جاتے ہیں یہ کہے کہ صاحب یہ نمازوں سے کھلی قائل نہیں ہے وہ اپنی جبر پہ ہیں وہ خدا کے نظام کے پروگرام کے کوئی حصے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ جو دین کے تھم ہے ستون ہے ان کو گراتے چلے جاؤ وہ جرائم جن کے متعلقہ کے بغاوت ہے وہ کرتے چلے جاؤ اور اس طرح سے نماز پر لو یوں روزہ رکھ لو تو وہ ساری چیزیں معاقب ہو جاتی ہیں یہ ہے وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں دیکھ یہ قرآن کریم کیا کہتا ہے دو بٹا ایک سو ستر تر سورہ بقرہ گیا ہے کہ ایک سو ستر لیسل بررعن توجو وجوہکم حوال المشرق والماغرق یہ کی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا مون مشرق کی طرف کیا ہے یا مغربی طرف کیا ہے دور لفظوں میں یہ بتا گیا کہ یہ جو دین کے ظواہر ہیں ان کے محسوس شکل میں جو تیسان میں آتی ہے اسی کو نیکی نہ بات سمجھ رہے لاتن لیسل بررعن یہ نیکی نہیں ہے وَلْعَوْتِمْنَ الْبِرَّ آؤ بتائیں نیکی کیا ہے اس کے بعد اَمَنْ عَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتْ وَالْكِبِ وَالْنَبِي اس ایمان کے بعد آؤ تمہیں بتائیں نیکی یہ نہیں ہے کہ مو ادھر کیا ہے یا ادھر کیا ہے ہاتھ یہاں بادے ہیں یا نیچے بانے ہیں کانوں تک گئی ہے یا اُودھا یا نہیں گیا ہے نیکی یہ نہیں ہے نیکی کیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ هُبِّهِ ذَفِ الْقُرْبَ وَالْيَطَامَ وَالْمَسَعْقِينَ وَبْلِصَبِيلَ وَالْشَائِلِينَ وَبْلِرْرْقَابِ نیکی یہ ہے کہ مو ادھر دولت کی محبت کے بامدود انہیں ضرورت مندوں کے لئے تم کتنا دے نیکی یہ نہیں ہے کہ نفل کتنے پڑھتے روزے کتنے رکھتے ساری کیٹیگوری اس کی اندر کے نادیس جن قربہ رشتہ دار سے بھی کچھیں یا وہ ہے کہ تمہارے جرد و نوامے قریب قریب بسنے والے ہوں ان کے آلات سے جہرم آتے جو پہر وہ یتامہ جو معاشرے میں ترہا رہ گئے ہوں جن کا کوئی سہارا میں رہ گیا ہوا ہو وَالْمَسَعْقِينَ جن کا چلتا ہوا کاروبار رکھ چکا ہوا ہو اپنے ہی نہیں وَبْنَ فَبِيل مُتَاثَرْ بھی کُم تمہارے راستے سے گزر رہا ہوں اور اس کو بھی ضرورت یہ ہے کہ اس کے لئے بھی یہ سب کچھ ہونا چاہیے وَالْمَسَعْقِينَ جو محکومی اور غلامی کی زندھیروں میں جکڑے ہوئے ہوں ان کو اس غلامی سے چھوانے کے بھی نیکتی یہ ہے نیکتی وہ نہیں ہے اور پھر باطل کے نظام میں مذہبی تیشوائیت کا فریضہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ انہی انہی چیزوں کو نیکی شمار کر کے گناتی چلی جائے اور ان کے خضائر بتاتی چلی جائے ان کی اہمیت میں زور جاتی چلی جائے اور وہ لو اصلِ بنیاد اور اثاث ہیں لیں ان کی ان کی طرف توجہ ہی نہ آنے کی اور اس کا نام احیاءِ اسلام رکھ لیا جائے اس کا نام اسلامی شریعت بلکہ ایک اور آیت بھی ہے سورہ توبہ کی نو بٹا اٹھارہ آئے یہاں تو یہ ہے تھا نا تو ذہن نماز کی طرف ہی جاتا تھا کہ مو مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا اس میں تو یہ ہے مغرب کی طرف اجال تم شقایت الحاج و امارت المسجد الحرام فما نامنا باللہ والیوم الاخر و جاہدہ بھی تبیل اللہ یا یستہونا انداللہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ حاجیوں کے لیے سلینے لگا دینا خانہِ کعبہ کی زبائش اور عرائش اور تمید کے کچھ کام ٹر دینا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہے خدا کے ہاں کے لیے کیا یہ شخص ایسا کرنے والا اس کے برابر ہو جائے گا یہ خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے لا یستہونا انداللہ تم اپنے ذہنوں میں جس طرح سے جی جائے فرض کردو ہمارے لذجے برابر نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے انہوں میں یہ نوان الودی کہیں گے یہ ٹھیک ہے نہیں ہو سکتے یہ جو انہیں اتراد کرنے والے انہیں درجہ باؤ مولان ہے اللہ نے یہی کہا تھا کہ نہیں برابر ہو سکتے لہذا جو قرآن ہے لا یستہونا انداللہ ہمارے مذہبی برابر نہیں ہوں سکتے آپ دیکھتے ہیں میں نے کہا تھا کہ طورات و انجیلی معرف نہیں ہوئی انہیں میں تعریف نہیں ہوئی آپ کے ہاں دین کی جو احساس ہے اس میں آپ دیکھئے کتنی تعریف ہوتی چلی جا رہی ہے قرآن یہ کچھ کہتا چلا جا رہا ہے آپ کے ہاں لندھورے پیٹے جا رہے ہیں ان کیروں کی افضلیت اور احمیت وہ کہتا ہے نہیں برابر ہو سکتے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہو سکتے ہاں عزیزہ نے ماری جنہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ کیوں چیزیں کیوں برابر نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا تھا نا اس شخص سے جس نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اپنے دعوے کی تعیید میں کوئی گوا لاؤ جو تعیید کرے انہوں نے اس میں ایک شخص کا نام دیا جانتے ہو کہا کہا کبھی اس کے پروس میں رہے ہو کہنے کے نہیں کہنے کے کبھی اس کے ساتھ سکر کیا ہے کہنے گا کہ نہیں کبھی اس کے ساتھ کاروبار کیا ہے کہنے گا نہیں تو کہنے گا تم ایک خواب جانتے ہو ان نے اسے مسجد میں اڑتے بہر پر دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ قابل اعتمار یہ جانتے تھے کہ اللہ صلی اللہ کے کیا معنی لا جستہونا انداللہ کا کیا مطلب ہے خدا کی نظام میں نہیں یہ جانتے تھے کہ جس مسابات کو قائم کرنے کے لئے قرآن آیا تھا جو نظام انہوں نے قائم کیا تھا اس میں پہلی چیز وہ جو بار بار دورائی جاتی ہے اور ان سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ مکہ اور مدینہ اور یہاں کی بات نہیں ہے اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مار گیا ہے تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی اس کا جرہ وہ جانتے تھے بائیس لاکھ مربع میل کا سردراہ تھا یہ مملکت مجھے خرابانی سے اس لے سکی تھا ہو چکی تھا مصر کا گورنر آیا تھا ملنے کے لئے وہاں تو یہ ہے نہیں نا تو خوپیاں ہو دربان ہو حاجب ہو یہ چلے جائے چلے جائے وہی بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں کھانا بھی ہمارے ہاں اس زبان میں کچھ تکلک کی بات ہو گئے وہ ہمارے ہاں جو پنجابی والے روٹی کہندے سے نا کھالے روٹی دی ہے روٹی کہاں ہیں اب تم میرا کہاں روٹی مل دی نہیں ہے اس وقت کھانا کھا ہے چاہنے پالوں کھسما نہیں کھا گیا ہے روٹی کھا رہے ہیں جاؤ کی روٹی کھا رہے ہیں پسا ہوا نمک تھا اللہ اتاہ ربا میرہ اوزر کا گورنٹ ہے وہاں گیوں بہت ہوگا ہے اس نے کہا کہ آپ گیوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے واضح رہا کہ عربوں کے ہاں جس کو ایش کہتے ہیں اس کے معنی ہوتا ہے گیوں کی روٹی عرب جیسے ملک کے اندر تو گیوں کی روٹی ہے عیشی ہوئی ایش تو ایک طرف کہا کہ آپ اب گیوں کی روٹی کیوں نہیں کھاتے کھا کہ واضح مجھے آج اس کا یقین اور اتمنان ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو گیوں کی روٹی مل رہی ہے نہیں جاؤ کی روٹی مل رہی ہے اس لیے میں وہ کھا رہا ہوں کیا تم مجھے یقین دلا رہے ہو تو مملکت کے ہر فرد کو گیوں کی روٹی مل رہی ہے مکام میں ہے کیوں نہیں یہ گناہ کہنے گا کہ عمر تو اس دن گیوں کی روٹی کھایا گا جس دن اس سے یقین ہو جائے گا کہ مملکت کے ہر فرد کو گیوں کی روٹی مل رہی ہے مستاداتِ غصانیہ جہر کے زمانے میں یہ سیعہ ہوا کہ اپنے گھر میں کوئی کچھ نہیں بکھائے گا سب باہر لاکیت مختر کا دسترخان پہ پیٹھ کے رکھیں گے جس قسم کا وہ کھانا ہو سکتا ظاہر ہے خود یہ خلیفت المسلمین امنیم المومنین اس میں بڑی مملکت کا تسر پر آگے وہ بھی اسی میں بیٹھا ہوا عادی نہیں تھا اس قسم کا کھانا کھانا کی کچھ دنوں کے بعد سہر کیوں تو بڑا نادوار سے آخر گزرا عادی نے یہ کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کیا بات ہے ایک سکتا کہنے لگے کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک عمر پر بھی وہ کچھ نہ گزرے جو انتے گل رہی ہے میں ان کی تکلیف کا مدعا کیسے کرتا ہوں یہ وہ جوک سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کا کوئی کپڑا کبھی تیہ ترکے نہیں رکھا فاظلہ کپڑے تو بھی فارسی دولت کمیتے ہیں جیسا میں نے کہا ہے کہ حضرت عمر بلبر سر کھڑے تھے تو ان کے تیہ ون میں دیت وارہ تیہ ون ان واقعات کو ہمارا وائد بھی بیان کرتا ہے لیکن یہ ان کی ذاتی خوبیوں سے بتاتا ہے کہ وہ اس قسم کے منکتر النزاج اور اس قسم کے نائس والے یعنی ذاتی طور پر یہ اس نظام کا بتنا تھا کہ انہوں نے اس وقت دوسرا کپڑا بنوانا تھا جب کہ ہر حرد کو دوسرا کپڑا مل جاتا ہے انہوں نے اس وقت نیا کپڑا پہننا تھا جب ہر حرد کو نیا کپڑا مل جاتا ہے زندگی میں پہننا تو ایک طرف رہا حضرت صدیق اکبر کی وفات سے قریب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ کہا کہ میں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قیادر نہیں وہ رکھی ہوئی ہے کہ آپ کو قسم میں زیادی کریں کرمایا بیٹی نیا کپڑا زندہ کے لیے ہوتا ہے مہدہ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے انہی کپڑوں میں دھوکے دکھنٹی کیا یہ مساوات ہے حضیزان میں لیکن مساوات کے معنی یہ نہ سنوی لیجئے گا جیسا حضیل خانے میں بھی تو مساوات ہوتی ہے ہر قیادر کو ایک قسم ایک دہ سا کپڑا اور ایک دہ سی وہ بالٹی کی ضرورت سے ملتی ہے مساوات کے لیے معنی نہیں ہیں اور آپ تو پھر بادلے سے باد نہیں کر گئی جیل میں بھی یہ مساوات نہیں گئی وہ فرقی کا مالک بھی چوری کرتا ہے فراغ کرتا ہے اس کا مزدور بھی ساتھ شامل ہوتا ہے دونوں کو عدالت سے ایک قسم کی فضاء ملتی ہے اور وہ حوالات میں جاتے ہیں تو وہ ایک کلاس میں تلہ جاتا ہے یا سی کلاس ہی تلہ جاتا ہے چور دونوں ایک قسم کی عدالت سے فضاء مل گئی ہیں نیز اس لیے کہ یہ دولت مانتا ہے یہ ایک کلاس ہے وہ بھی کلاس ہے وہ سی کلاس ہے اور پھر اس ایک کلاس والے کو انہی میں سے ایک مجددی ملتا ہے ملازم کی عصیت سے وہی دوسرا ہے وہ ملازم کی عصیت سے ایک کلاس والے چور کو ملتا ہے اس چور کو یہاں بھی یہی دباتیں پھر مکیاں پھار دیساں جیل کے اندر بھی یہ تحفیت ہے تو وہ معنی کیا رہا تھا کہ جیل کی مساوات نہیں ہیں آپ سے بھی مساوات نہیں ہیں یہ تباتی تحصیم پتہ نہیں کہاں تک نہیں ہے بہرحال ہمارے ہاں کے واحد مطمئن کرتے ہیں ہمیں اور اس کے لئے آپ جائیے کسی مسجد میں وہاں دیکھئے پھر کہ کس طرح سے آپ کو مساوات کا نقشہ نظر آتا ہے مساوات بھوک کی جس میں اقبال بھی آگیا اس جذباتی چیز میں کہ ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاد نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ ہو صاحب و مفتار و ونی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے تیری سرکار میں اس نظام کیوں سے پوچھے جاتا تھا مسجد میں یہ سف میں جو کھڑے ہو گئے نا محمود و عیاد جو ہی سلام دھے رہا محمود آگے آگے عیاد پیچھے پیچھے ان کا جھوٹا بھگل میں دبائے چلا جا رہا ہے تو ایک سف میں کھڑے ہونے والے یہاں آکے بجودہ پینا رہا ہے اور پھر محمود محمود ہوتا ہے عیاد عیاد ہوتا ہے سادے جی حاج میں آپ دیکھئے دن سرائے کپڑا ہوتا ہے احرام باندھا ہوتا ہے راکسہ میں بھی جو ہی باندھا ہوتا ہے غریب میں بھی جو ہی باندھا ہوتا ہے وہ خیت ہے اور ساتھ کے میدان میں یہ نظارہ نظر آتا ہے وہاں سے راکسی طوبہ ہے یہ حضرات جس قسم کی ایر کنڈیشنر کمروں کے اندر رہتے ہیں یہ بچارہ دوسرا حاجی جو ہے اس کو تو وہ جنت میں کوئی ایسا گھر جو ہے وہ مل جائے تو مل جائے یہاں تو یہاں وہ دھوم میں سپنا ہوا مر جاتا ہے وہاں پناہ مصابر کیونکہ روزے میں آپ دیکھئے نا اصل مصابعات کا نقشہ یہاں نظر آتا ہے ہتا نہیں جلتا امیر و غریب دونوں بھوکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی افتاری کے وقت اس امیر کے بچے کی تہلی افتاری کی اوپر جو خرد ہو جاتا ہے اس غریب کے بچے تو ساری عمر بھی نہیں ہو مصابعات کے بھوکے دیئے جاتا ہے تو تبکی غالب کنے یہ ترسنگوائی میں نکال آج سینے میں میرے در سباہ ہوگا ہے عید آ رہی ہے وہ عید جس کے چاند کا انتدار اس ذوق کو شوق سے ہوتا ہے اس انتدار سے یوں نظر آتا ہے جیسے یہ سارے کی ساری قوم اس جشن مصابعات میں شریک ہوگی لیکن اس جشن اور اس مصابعات کا بھونڈا عید گاہ میں جا کے پوک جاتا ہے عزیزہ نے مانتا ہے دوسرے ہی یہ سزائے سزا میں تھر تھری طرح کرتی دکھائی جاتی ہیں بابا خدا کے نام پر چاک پیسے دی جائی ہے میرے بچے پوکے ہیں میاں صاحب اللہ کے واجتے میری جھولی میں کچھ ڈالتے جائیے میں ایک لہوالا وارث بیوہ ہوں جس کے بچوں کے ساتھ پر دردی کرمی بچنے کے لئے کپڑا ساتھ میں دوسری طرف سے یہ جلداز جگر خراج صدا ہوئے ہیں سوحانِ روح بنتی ہے کہ بابا اور میں تین مہینے سے بیمار اور لاچار ہوں میری دوائی کے لئے کچھ بیتے چلے جائیے کہ صدا تمہاری نماز اور بوضہ قبول کرے گا یہ زہرا قدال اور دل سوز آوازیں سنتے سنتے آپ تیگ گاہ میں داخل ہو جائیے تو وہاں اس سے بھی زیادہ نگر پاش منظر دکھائی دے گا شاکتوں کے مائے ہوئے ضرد چہرے اطلاع سے غربت کے جھنجھوڑے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے افسردہ پیشانیاں جج مردہ آنکھیں پوری فضا پر عبر تنگید معلوسی کی حال ناکی مسلط اس سے پہلے پھر بھی ایسا ہوتا تھا ایک سال میں کامت کم ایک دن بڑے نہ صحیح بچوں کو نئے کپڑے مر جاتے تھے ہمیں بھی نئی جوٹی مر جائے کرتے تھے لیکن آپ عیدگاہ میں جا کے دیکھئے سو میں سے 99 فیصد وہ ہوں گے جن کے جسم کی اوپر نیا کپڑا نہیں ہوگا نہ بڑوں کے جسم پہ نہ بچوں کے جسم پہ سوانے کپڑے دھوکے پہنے اور ان میں بھی معلوم نہیں کتنے کتنے سیوان بھی لگے ہوئے چیتھرے اڑے ہوئے ان کی یہ حالت اور ادھر سے وہ دارالعلوم والے جھولیاں لیے ہوئے آپ کی صحوں میں سے رہے ہیں اور امام شاہد آپ نے خطبے میں فطرانے کی اہمیت اور اس کی نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ لٹا رہے ہیں بکے رہے ہیں اور اس طرح سے وہ ان کرمایہ داروں کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں ایک ایک مسجد میں جو مرمر لگا ہوا ہے عزیزان ایمان کبھی دیکھئے ایک مسجد میں جو خرچ ہوتا ہے کچھی بستیوں والوں کی ایک بستی بکی بن سکتی ہے اس سے بنتی جا رہی ہیں وہ مسجد وہ دارالعلوم وہ دارالعلوم گلبرد میں آپ دیکھئے بڑی سے بڑی کوپیاں بھی اس پر تشکہ کی ہے وہ دارالعلوم موٹلنگ کے پاس ہیں ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں تالین ہیں وہ یہاں ان فکرانے کی اور سب کے خیرات کی فضیلتیں اور ثواب بتا رہے ہیں سرمایہ داروں کو جنت کی بشارتیں دارے رہے ہیں عزیزانِ من اس سیز کا نام رکھا جائے خدا کی تقسیم رزق کہ یہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے حزق اس کا نام تقدیرِ خداولگی رکھا جائے یہ عزیزانِ من اس قوم کا جشنِ عید جسے جشنِ عید کہتے ہوئے شرم آتی ہے یاد رکھئے جس جشن میں قوم کا ایک فرق بھی حقیقی مصررت سے محروم رہ جائے وہ جشن جشن نہیں قوم کی بدلسیبی کا ماتن ہے عید اسی قوم کی ہے جسے رزق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں خدا کے آسمانی نظام کی روح سے ملتا ہے جس میں ہر فردِ معاشرہ بلا منتِ غیرِ بطاورِ استحقاب برابر کا شریف ہوتا ہے جس قوم کو انسانوں کے خود صافتہ نظام کے تادے رزق ملے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ چند افراد تو قارون کے خضانے کے مالکوں اور باقی افرادِ معاشرہ روٹی کے ٹکڑے کے لئے بھی ترس رہے ہوں اگر انہیں وہ ٹکڑا ملے بھی تو شرف و تقریب انسانیت بیش کر ملے اس قوم کی عید ایک مقدس فریر سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی یہی وہ عید ہے جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ خلالِ عید ہماری ہس ہی اُڑاتا ہے اور دنیا کے قومیں ہمارے جس فریر پردگی کا سماعتہ دیکھنے کے لئے دور دوز آتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے فوٹو لے کے وہ جاتی ہیں اپنی کاموں کی سلانِ کریم نے روزوں کا مقصد بتایا تھا لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَلَى صَوْتَا تاکہ یہ جو رہنمائی ہم نے دی ہے اس سے تم اس قادم ہو جاؤ کہ دنیا میں خدا کا اقدار اور تمام انسانی اس قادرات سے بلند دوبارہ ہو جائے غالب آ جائے خدا کا نظام تمام نظام خائل دنیا کی اوپر روزوں کا یہ مقصد بتایا تھا لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى حَلَى آج معلومی صاحب مشید کے سببے میں بتاتے ہیں کہ خدا نے روزوں کا یہ مقصد بتایا تھا لِتُقَبِّرُ اللَّهَ وہ خواف بے رہے ہیں نا آتا اس کے اندر کہنے کہ اس کے لئے آپ نے دیکھا کیا تدویز ہورمایا ہے یعنی اس کو پھر نسبت رسول اللہ کی طرف عیق کی نماز میں جو تھی زائد تکبیروں کہلی جاتی ہیں نا وہ اس قریضے کو ادا کر لیے ہیں یہ اس مقصد والا رمضان سن دو ہجری میں فرض ہوا تھا سترہ ہی روزے رکھے تھے انہوں نے کہ بدر کے میدان میں انہوں نے بتا دیا کہ لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ تُسْتَا قَائمُ ہوتا ہے سترہ دن کے روزوں میں یہاں عیق کی نماز میں چھے تکبیرِ زائد دی جائیں تو یہ قریضہ بھی اداعیت ہو جاتا ہے اس کے بعد جھوڑیاں پھیلائے ہوئے دنیا کی سوپر فاور کے سامنے روپی کے ٹکڑے مانگتے ہوئی شرم نہیں آتا ہے لِتُقَبِّرُ اللَّهَ کا جب مطلب یہ رہ رہا ہے کہ اللہ اکبر چھے دفعہ زائد کہہ دیا جائے چھے دفعہ ایک طرف چھے ازار دفعہ بھی زبان سے یہ کہہ دیجئے عزیزہ نے من سے تو تکبیر اللہ نہیں ہوتا ہے یہ ہے جو فریب دیا جاتا ہے وہی بال پھر یہ بات جو کہتا ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی اداعور مجاہد کی اداعور دکترواز ہے دونوں کی اسی ایک پضا میں کرگف کا جہاں آور ہے شاہی کا جہاں آور جشنِ عید شاہی بچوں کا حق ہوتا ہے موزدار اور کردسوں کا حق ہی ہوتا ہے زیادہ میں آئی اور اگری بات پہ یہ یاد آگئی کہ جب حالت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی پھر ایک ایسی حدیث سامنے آتی ہے جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ میرے نبی میرے رسول کی حدیث سکھی نظر آتی ہے حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر اس قسم کی تفاوت معاشرے میں پیدا ہوگی تو میں سمجھاتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے فرمایا کہ کچھ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے ان میں سے کچھ اوپر کے حصے میں پہنچ گئے اور کچھ نچلے حصے میں کچھ لوگ جو نچلے حصے میں تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر گئے تو اوپر والوں نے انہیں یہ کہہ کر پانی لینے سے روک دیا کہ اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے نیچے والوں نے کہا کہ بہت اچھا ہم نیچے سراخ کر کے پانی لے دیں اب اگر نیچے والوں کو پانی دے کر اس سے روکا نہ جائے تو ظاہر ہے کہ نیچے اور اوپر والے دونوں بھرک ہو جائیں گے اگر انہیں پانی دے کر روک دیا جائے تو دونوں بھرک جائیں گے جلاج یہ ہے جلاج اس کا یہ ہی آبے میں شاہدن بیس ہے نہ دو پانی ان نیچے والوں کو وہ پانی آنے کے بعد پیاسا کب تک اس کو برداز کرے گا وہ کشت کر دے گا کشتی کے پیندے کی اندر میں اور پھر اس کے بعد یہ بات نہیں ہوگی جو قرآن نے کہا ہے کہ بچوں اس حتمے سے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ انہیں کو اپنی لبیر میں نہیں لیا کرتا جو کسے میرار ہوتے ہیں سب کو لبیر میں لے لیا کرتا ہے بچوں اس کو اپنے سے عزیزانِ من وقت کی یہ پکار ہے اس کو بات کو سنی ہے چیتوں کے جشن نہ مناتے چاہتے ہیں یہ جو مرتفل قوم کا غاملود نظر آ رہا ہے اس موحے کو سنی ہے اور جو بھی کسی کے بچ میں ہے وہ اس کے ارتاقو کا قرآن ہے ارتاقو احتیاطی تدبیر کرو وہ قبر اس کے کہ وہ سہلاح آئے یہ سورت ہے عزیزانِ من اور یہ وجہ ہے جو میں نے آج کی اس جشن مشرد کی قرآن کے الفاظ میں اس عزیز کی تفرید میں اپنے خطاب کا عنوان یہ رکھا تھا کہ خلال عید ہماری ہنسی اُڑاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہی جو ہمارے ہاں کی ایک رسم ہے دنیا کی اس رسم کے طور پر میں بھی آپ احباب کو یہ مدارک کہتا ہوں رسم کے طور پر ہم مناظر پڑھ لیتی ہیں روزے رکھ لیتی ہیں یہ زیادہ بھی جاتی ہیں یہ رسمی ہے جس کے لئے یہ لیکن جیسا میں نے ارز کیا تھا کہ مصنوعی خوشی کی ہسی ہسی کی آنسوں سے زیادہ سر بنگے ہیں میں مدارک بات دیکھتا ہوں تو پوچھو نہیں میرے دل میں کیا اللہ تعالیٰ آتا ہم آپ کو سچی حقیقی عید دیکھنے کی کا موقع منگسر کرے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّا فَأَنْتَسُمُّونَ الْعِيمِ ہاں وہ آئندہ جنہ آ رہا ہے اس کے قریب عید کی چھوٹیاں ہیں یہ تو معلوم نہیں کہ وہ عید کس دن ہونی ہے وہ کہاں لگا کہ وہ چھڑے چھوٹیاں ہم کے لیڑن یا پیسے جڑے لیڑن وہ کہاں لگا گل کو پکی کر چندہ کی ہے چھڑے چھڑے نا چھڑے نا چھڑے اب اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ عید کس دن ہونی ہے لیکن بہارحال وہ چار چھوٹیاں جو ہیں وہ جار کے جنہوں تک مل جاتی تو یہی طے کیا گیا ہے کہ اگلے جنہوں کو بہارحال ایک پی خوشی میں ایک چھتی ہم بھی منا لیں ناغہ کر لیں تو اس لئے اگلے جنہوں کو پھر درس کا ناغہ رہے گا اس کے بعد یا زندہ صحبت اللہ شکریہ ایک بھرودی علام پھول ہے اس تکریمی کا اس کتاب کا پینکلٹ چھاکے پھائے سکتام پہ آگیا ہے تکریمی نام پھر دیور کو تو وہ لوگ کرتا ہے یہ توڑا نہیں زیمی ہے ملدن داگ پہ یہ زیمی کو پہ آگیا ہے زیمی przest شکریہ زیمی بھروجہ ہی زیمی بھر رہے موسیقی